اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملک اپنے نئے پرام کے ساتھ ناظرین آخر کار موجودہ حکومت نے کافی ایفرٹ کے بعد سپریم کورٹ میں اپنا کنٹرول سنبھالی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم جوڈیشل رفام پہ کی گئی لیکن ہم سب اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مین مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کنٹرول لینا سپریم کورٹ جس طریقے سے چل رہی تھی آگے فیچر میں اپریہنشن تھی اس حوالے سے حکومت کو ضروری تھا کہ وہ اپنے مطابق چیزوں کو چلائیں چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد پینل کے ذریعے جو دو سینئر موسٹ ججز تھے جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر ان کو سپرسیڈ کیا گیا حکومت جیسے منصور علی شاہ کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی ان کو یہی ڈر تھا کہ جو الیکشن ہے دوزار یہ فروری آٹ فروری کا اس کا آٹڈٹ ہوگا اگر منصور علی شاہ آگئے تو منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کیا گیا اس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ یعیہ افریزی صاحب کو چیز جسد بنایا یعیہ افریزی صاحب نے کچھ اقدامات ایسے کیے کہ بغیر لگا کہ وہ بڑے انڈیپنڈنٹ چیزوں کو جا رہے ہیں لیکن جہاں سٹریٹیجک معاملات ہیں وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اور حکومت ایک پیٹ پہ ہی ہیں چار نومبر کو اگر وہ جسد منصور علی شاہ اور جسد منیب اختر کے مطابق کومیٹی کے مجیئرٹی ممران کے مطابق فل کورٹ بلا لیتے اور فل کورٹ میں مجیئرٹی اگر جس طرح بھی فیصلہ کرتی وہ چھبیسویں عینی ترمیم کی حوالے سے وہ پھر اور بات تھی انہوں نے میٹے فل کورٹ سمن نہیں کیا جوڈیشل سائیڈ پہ چار نومبر کو ویسے ان دو ممران نے پھر یہی انسٹ کیا ہے کہ میٹنگ بلائی جوڈیشل سائیڈ پہ اسی ہفتے لیکن اب پاسیبل نہیں ہوا کل جو بڑا جو ہوا کام وہ جولیشل کمیشن میں جس میں حکومت نے اپنے جو سات جج ہیں وہ سیلیکٹ کر لی ہیں سترہ میں سے کہ یہ جج جو ہیں وہ عینی کیسے سنیں گے اہم کیسے سنیں گے اور اس میں حکومت نے ہر چیز مینج کی ہے کریڈٹ لا مشتر آزم نزید سرڈ کو جاتا ہے اٹانی جنہ منصور اوان کو جاتا ہے اور ان قوتوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے بیہینڈ اسین بھی ایفٹ کی اب یہ بارہ رکنی جوڈیشل کمیشن تھا اس میں ہم کل بھی یہی بات کی تھی کہ سوئنگ وارڈ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کا لیکن ہر آدمی جو میری بھی اسیسمنٹ یہ تھی کہ امین الدین خان جو تھے وہ جو چیف جس سے یا یا فریدی ان کے کہنے پہ چلیں گے جو وہ کہیں گے یہ کریں گے کیا اب بھی وہ ان کے کہنے پہ چلیں ہیں بیہینڈ اسین میں بھی چلیں ہوں یہ جو بھی لیکن آن در سکرین تو یہ ہے کہ جو آن در ریکارڈ جو چیز ہوئی ہے کہ یا یا فریدی صاحب نے ان کی بھی ہیڈ سپورٹ نہیں کی لیکن حکومت نے مینج یہ کیا کہ پانچ وارڈ حکومت کے پکے سے پاکستان بارک کنسل کے نمائندے اختر حسین جو ہمیشہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے اور پھر یہ ہے کہ آخری امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو وارڈ دے دیا تو نمبر ساتھ پورے ہو گئے ہیں جس سے منصور علی شاہ اور جس سے منیب اختر نمبر نہیں پورے کر سکے اب وہ آئینی بینچز کا حصہ نہیں ہوئی ہے آئینی بینچز میں جو جج شامل کی گئے ساتھ ان میں سے چار کور ٹیم ہے قاضی فیصد صاحب کی امین الدین خان نئی مختر افغان مزائر علی سوری جمال مندخیل اور مسرہ تلالی جن کو ہم مومن ہم جنیب قاضی فیصد صاحب کے دور میں ان کو گھنے گھنتے تھے کہ جی یہ ان کی کور ٹیم ہے اب امین الدین خان کی جو رسپوڈنس کیا ہے جو رسپوڈنس ایک یہ ہے کہ جی انہوں نے جو مخصوص نشصوں کے کیس میں یہ اور ان کی یہ نئی مفغان کی ہے کہ جی جو فیصلہ غیر ہے نہیں ہو ادارے پابند نہیں ہے اس پہ عمل درامن کے سپریم فورڈ کا فیصلہ غیر آئینی ہو تو اب یہ کون ڈیٹرمن کرے گا غیر آئینی ہے یہ بسیکلی ایک ترغیب دی گئی کہ آپ مخصوص نشصوں کا فیصلہ عمل درامن نہ کریں اور ان کے سٹکچر پاس ہوا آٹ جیجز کا آٹ جیجز کا سٹکچر ہے وہ اس پہ مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے انشیٹ کمپلینٹ مس کنڈکٹ کی آلیڈی فائل ہو چکی ہیں تو یہ دو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی نہیں دی وضاعت بھی نہیں دی کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہم جنلی یہ بات کر رہے تھے اور یہی بات پھر قاضی فائصہ نہیں کی تو یہ قاضی فائصہ صاحب کی اور ان کی سوچ ایک تھی اب جمال مندخیل جو ہیں وہ ایک سوئنگ اب اس جو آئینی بینچ ہے اس میں سوئنگ وارڈ ہے وہ کدھر بھی آ سکتے پہلے قاضی فائصہ صاحب کا انفلونس تھا جو باہر میں ہوتی تھی کہ جہاں کائی صاحب جائیں گے وہاں مندخیل صاحب اب کائی صاحب تو رہے نہیں وہ ریٹائر ہو گئ اب مندخیل صاحب کہاں جائیں گے مندخیل صاحب کی کبھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ خلاف بھی فیصلے کیے کبھی ان کو سپورٹ بھی آئے ڈی ایچ ایڈ کوئٹا کے حوالے سے ان کا بڑا فیصلہ تھا وہاں اس کے علاوہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ جو شباز گل والا میٹر ہو یا اور میٹر ہو تو جمال مندخیل 63 اے والے بینچ میں کا حصہ تھے جس میں فیصلہ ہوا کہ 26 این یعنی وارڈ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور 26 اینی ترمیم میں جمال مندخیل نئی مختر افغان اور امیر الدین خان صاحب تینوں کا بڑا اہم رول تھا تو یہ تینوں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جمال مندخیل میرا خیال ہے کہ سوئنگ وارڈ ہوں گے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کو ان کی حوالے سے کہ جی ہنڈرڈ پرسن وہ ان کے حق میں جائیں گے وہ اس طرح کی ضرورتحال نہیں ہوگی جمعہ مسرحہ تلالی جو ہیں وہ تیرہ جنوری کا جو فیصلہ تھا بلے والا انٹرپارڈی الیکشن نے لگتا ہے اس کی سگنیٹری ہیں لیکن فوجی جیسے میں نے کل بتایا کہ وہاں انہوں نے وہ ججمنٹ سسپینشن کی مخالفت کی مسرحہ تلالی جو ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو کس بینج میں شامل کیوں گی یہ سات رکنی بینج سات جج نومینیٹ ہیں ان میں سے پانچ کرنے ہیں چھے کرنے ہیں یہ فیصلہ آپ امین الدین خان جیسے محمد علی مزر اور جیسے جمال مندخیل نے کرنا ہے کہ یہ بینج اصل جو سپریم کورٹ اس وقت ڈیفیکٹو ہے وہ یہ ان تین ججز نے چلانی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ برڈن ہے ان پر کیونکہ ان کو حکومت نے چنا ہے یہ حکومت کے جج ہے اب ثابت ہو رہے ہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ جوریشل کمیشن کے پانچ ممران نے ان کو چنا ہے اور پھر پاکستان بارکنسل کے ممبر اختر حسین نے سپورٹ کی امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا یہ ان کی پوزیشن ہے اب اس میں ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کی عدلیہ کو پیچھے دکلتے ہیں یا آگے اٹھاتے ہیں یعنی اس کو عدلیہ کو جو اس کا ریسٹور اس کا امیج کرتے ہیں یہ کیا صورت زیال بنتی ہے یہ ادریا کی جو فیٹ ہے علیہ کیسے چلے گی وہ ان سات ججز پہ ہے اور خاص کر تین امین الدین خان جمال مندخیل اور محمد علی مظر اب محمد علی مظر صاحب جو ہیں وہ بھی تیرہ جنوری کی فیصلے کے سگنیٹی ہیں کراچی سے تعلق ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گلدار ایمن صاحب کے دور میں ان کو الیویٹ کیا گیا تھا اور ان کی الیویشن میں منیب اختر صاحب کی رکمنڈیشن بھی ہوگی کیونکہ وہ کیمپ ان کو لانے والا تھا لیکن جب سپرنگ پورٹ پیکٹس ان پیجر ایکٹ کا معاملہ آیا تو انہوں نے وارٹ ادھر دیا تو عموماً یہ جو وہ رہتا ہے کہ عموماً چیف جسٹس کے ساتھ ہی چلتے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشیدوں کے کیس میں وہ جسے منصور علی شاہ کے ساتھ کے اور یہ وہ بھی سگنیٹری ہیں مخصوص بارہ جولائی کے فیصلے کے جس میں تھا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنے چاہیے وہ فیصلہ عمل درامل نہیں ہو اس پہ کیا محمد علی مزر صاحب کوئی بات کریں گے اس کومیٹی میں کہ جی وہ معاملہ اس کا ریویو ٹیک اپ کیا جائے کیونکہ ریویو بھی انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے اب ریویو کیسے ٹیک اپ ہوگا وہ فیصلہ ایملیمنٹ ہی نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے اس پہ اب اس بارہ جنوری جولائی کے فیصلے پہ جو عمل درامل نہیں ہوا اس پہ میرا خیال ہے کہ اب جلد جسے منصور علی شاہ یا جسے منیب یہ لوگ کوئی نہ کوئی اگلی ایفرٹ کریں گے کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے یہ سارے زیر اطاب ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کوشش ہوگی کہ یہ کیا جائے لیکن امین الدین خان صاحب کیا وہ مانے گے جو ہے وہ بات ان کی محمد علی مزر صاحب کی محمد علی مزر صاحب خود بھی کہیں گے اب محمد علی مزر صاحب کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ انتہائی سمجدار اور چیزوں کو دیکھنے والے جج ہیں لکھنا پڑنا بھی انہوں نے زیادہ اس وقت کرنا ہوگا ان سات لیجز میں سے تو اب دیکھتے ہیں محمد علی مزر صاحب جو ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں اور اگلے چیف جسس یا یا فریدی کے ساتھ بات بہت سی جو پاورفول سرکلز یا ہو گیا یا بار میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگلے فیوچر کے چیف جسس میں بھی یہ خود کرتے ہیں اگر حکومت نے کرنا ہوگا تو میں بھی ان کو کرے تو دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت ذاتیات پہ ججز جائیں گے تو پھر تو انسٹویشن کی کوئی پوزیشن نہیں رہے گی دیکھتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں کیسے چلاتے ہیں اب جسس حسن رزوی جو ہیں وہ ان کے کلوز ہیں ریلیٹیو ہیں جسس ویسے ایک پرسپشن یہ ہے کہ جی محمد ریمزر جہاں جاتے ہیں جسس حسن رزوی اس طرف جائیں گے ان کا وارڈ جاتا ہے لیکن جسس حسن رزوی میرا خیال ہے شاید ہی ریسنٹ چھ سات مہینے میں جتنے انہوں نے ڈیسنٹ آئی پرفائل کیسز میں کی ہیں ایون قاضی فیسہ صاحب کو بھی سنا دی کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ جس کے نام لے لے کے ان کو ڈیسائز کرتے ہیں جس حسن رزوی جو ہیں یہ ان کو ایک ہی بات ہوتی ہے جی مزر صاحب جائیں گے تو وہ تو کیا پتہ رزوی صاحب جہاں جائیں گے وہ وہاں جائیں گے تو یہ جو ہے رزوی صاحب ان کا یعنی یہ ان کو الیویشن جو ہے یہ گلزار صاحب بندیار صاحب کی چوہیسی انہوں وہ لائے تھے تو رزوی صاحب اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ پریڈیکٹیبل نہیں ہے اس معاملے میں بلکہ میرا خالقہ ہے کہ حکومت کی جو کی ایشیز ہیں جہاں انڈیپرنس اور جوڈیشری کی بات ہوگی وہ انڈیپرنس اور جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مخصوص نشستوں کے کیس میں ہم نے دیکھا قادی فعیصد صاحب نے پورا زور لگایا ہر طریقے سے اور طریقے بلکہ مزید حسن رزوی صاحب کو فینڈ کر دیا انہوں نے اس کی وہ لیکن یہ بات ہے کہ قائد صاحب نے بھی یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا یہ پی ٹی آئی کے حق سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاضی فعیصد صاحب کے خلاف تھا قاضی فعیصد صاحب کے رویہ کے خلاف تھا ان کو کہ ججز کا یہ تھا کہ جی ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا جیسے بھی ہو معاملہ چلا ہے ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اب اس کا سب سے زیادہ وکٹم اب منصور علی شاہ ہے لیکن سارے ججز کا یہ ہی تھا کہ جی یہ ان کو بھیجا جائے اب حکومتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ یا یہ جج جو ہیں یہ ہم سے بات کرتے ہیں جی قاضی فعیصد نامنظور تو ہم ایکسنشن اس طرف نہ جاتے انہوں نے یہ کیوں کیا بارہ جولائی کا فیصلہ پوچھ اور یہ ہے وہ ہے وہ اپنی منطق دیتے ہیں تو خیر رزوی صاحب جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ اس وقت اگر جن ججز پہ تھوڑا بہت حکومت ہے مسئلہ ان میں رزوی صاحب ہے اور پھر آئیشہ ملک جس آئیشہ ملک ہیں جس آئیشہ ملک جو ہیں وہ حکومتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں سب سے سینئر تھیں امین الدین خان صاحب ہیں امین الدین خان صاحب یاد رکھیں کہ اس وقت میں نے ہی خبر دی کہ جی عظمت صحیح ریٹائر ہو گئے ہیں ساکر بن سار اٹھا رہے ہو گئے ہیں تو ہارڈ گور ایک سیول کیسز کرنے والا جج کی ضرورت ہے جی یہ وہ خوصہ صاحب نے کیا کیا وہ جنوبی منجاب سے خود بھی ہیں تو انہوں نے پھر پانچویں نمبر سے امین الدین خان صاحب سیول اچھا کیس کر یعنی سیول پہ ایکسپریٹیز ہی تو ان کو وہاں سے یعنی پنجاب سے لاہور آئی کورٹ سے لیا یہ چوتھے یعنی پانچویں نمبر پہ تھے تو سب کا یہ تھا کہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ جی حالکہ یہ جونیت جج کی طور پہ سپریم پورٹ میں ہے لیکن سب نے اس پہ کیا لیکن بندیاد صاحب میں بھی سنایا خوش نہیں تھے اس حوالے سے وہ موجود ہی نہیں تھے اس میٹنگ میں قاضی فیضہ صاحب نے مخالفت اس پہ جسے کی کہ سینائرٹی کی بنیاد پہ اور پھر بھی خوصہ صاحب نے ان کو لائے تو زیری بات ہے کہ ہی سب کیسے سپورٹ کرتے تو خوصہ صاحب لانے والے تھے امین الدین خان صاحب کو امین الدین خان صاحب بسیکلی ملتان سے تعلق ہے تو وہ یہ بھی ایک معاملہ تھا تو اب جو آئیشہ ملک ہیں یہ سپریم کورٹ پریکٹس ان بوجر ایکٹ میں جو انہوں کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے انٹرلل پروسیڈنگ کو ریکولیٹ کرے آئیشہ ملک بارہ جولائی کے فیصلے کی بھی سگنیٹری ہیں جس میں پی ٹی آئی کو مقصود نشستوں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آئیشہ ملک جو ہیں وہ حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو فیدنس کے تقاضی پورے کی ہم نے بینچ وہ بنایا اس میں اگر ہم چاہتے تو ہم شاید بلال کو لاتے آئیشہ ملک کو لائے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ کی اب دیکھیں سات جج ہیں ان میں سے پانچ کا بینچ بنے گا چھے کا بنے گا کیس کون سے فکز ہوں گے یہ سب سے امپورٹنٹ جو کمیٹی ہے اس میں پھر جمال مند و خیر صاحب غالباً آج کل کوئی چینہ ہیں وہ میں بھی آ جائیں گے محمد علی مظر صاحب اور امیر الدین خان صاحب ویسے یہ جو بینچ ہے مائنس آئیشہ ملک یہ وہ بینچ میرا خیال ہے تو دیکھیں کہ یہ جو چھے رکنی بینچ کیا یہ فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل کا جو کیس جس میں دو چیف جس سے چلے گیا وہ کیس نہیں ہوا وہ ٹک اپ کرتا ہے یا کیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیون سے کیس یہ ٹک اپ کرتا ہے چھبیس ویائنی ترمیم حکومت سمجھتی ہے کہ وہ یہ کیس سنیں کیا یہ بینچ سنیں گا اب ایک اور مسئلہ بنے گا یہاں گیم ختم نہیں ہوئی گیم ابھی یعنی مسئلے چلیں گے حکومت سمجھے نا کہ ہم نے کیپچر کا لی ہے کیپچر کو سسٹین کرنا مسئلہ ہے کہ جوری شریف میں جو کنٹرول لیا ہے اس کو سسٹین کتنا رکھ پاتی ہے آج کی دن تک تو حکومت نے ہر چیز کنٹرول کا لی اپنے من پسن جاج ان کے مطابق بے شک یہ جاج انڈیپنڈنٹ ہے لیکن حکومت لائی ہے نا ان پہ اب چھاپ لگ گئی ہے کہ یہ حکومتی جاجیں حکومت نے ان کو لی ہے یہ ایک انفرچنیٹ ہے ان میں بڑے میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے ان کی پروفائلنگ آپ کو بتائی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اب چھاپ لگ گئی ہے ان پہ اور یہ ایک ایسی بات ہے ہسٹری میں جب بھی بات آئے گی نا تو وہ اس طرح ماضی میں خیر لوگ کہتے ہیں جی چیف جسٹس نے بھی تو اپنے ہمخیال ججیوں کے بینچ بنا کے ہائی پروفائل کیسٹس کی یہ دفعہ حکومت نے کر دیا تو کون سا یعنی ہو گیا تو حکومت بھی تو پارلیمنٹ کے ممران ہے ان کے پاس اختیار ہے وہ یہ ہے خیر وہ علیدہ ان کی اپنی ڈیبیٹ ہے ان میں بھی وزن ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے من پسند جج رکھ سکے پارلیمنٹ نے کی ہے کیا کرے تو اب جیسے میں نے بتایا کہ اس سارے سوچیشن میں یہ جو کمیٹی ہے یہ اب سب سے امپورٹڈ ہے مندوخیل صاحب جو ہے وہ چھبیس وینی ترمیم کو میں بھی نہ سمجھ رہا ہوں غلط محمد علی محمد علی محمد صاحب کے حوالے سے یعنی میں نے بتایا کہ فیوچر کے چیف جسٹس کے وہ بڑے کینڈیٹ زمین یعنی اس وقت مضبوط کینڈیٹ اگر آپ دیکھیں جب اگر جو ہے وہ تین سال پورے ہوتے ہیں ان کے جسٹس یعی افریدی کے اس کے بعد کیا سوچیشن بنتی ہے کون کون جس سے امین الدین خان ریٹائر ہو جائیں گے جس سے جمال میں دخیل بھی غالب امکان ہے کہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر تین سال کے لیے محمد علی مزر صاحبی رہتے ہیں تو یہ ایک ہے حکومت نے ہر طریقے سے ایسے یعنی چیزوں کو رکھا ہے کہ ہر جج جو ہے وہ اپنی فیوچر بھی دیکھے گا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے میں آگے بھی میرا صورتحال ہے اب منصور علی شاہ صاحب پہ ایک ہی حکومت کو ہے منصور علی شاہ کاش کچھ ایک دو ملاقاتیں بہتی ضروری ہی تھی وہ کر لیلتے تو معاملات سارے سیٹ ہو جاتے انہوں نے ملاقاتیں نہیں کی انہوں نے کہا کہ میں اگر ایجنڈر ڈرون چیپ جس صرف بننا ہے تو رہنے دیں میں نے اگر کمیٹمنٹ لے کے قاضی فیصہ کی طرح کمیٹمنٹ کر کے رگڑا دینا ہے ایک جماعت کو اور ایک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کسی جگہ کسی یعنی سویشنز کے یا جمعہ حکومتوں کے تو بہتر ہے پھر نہ ہی کیا جائے وہ انہوں نے یہ تھا کہ میں کمی کمیٹمنٹ لے کے نہ ہوں اب یہ جو بینچمنہ ہے اس غیری بات ہے اس نے تو حکومت نے اپنی اپنی ایسیس کی ہے نا کہ یہ جا جائے ہیں تو ان پہ اب بڑن ہے کہ یہ کیسے چیزوں کو چلاتے ہیں اب جو ہے وہ جس سے یعی افریدی وہ کیا جس سے یعی افریدی میرے خیال ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جب بندے پورے ہو گئے تھے دوسری طرف اپوزیشن کے نہیں حکومت کے کہ انہوں نے اپنا بینچ بنا لیا یا امین الدین خان کو سربرا تو یعی افریدی صاحب نے کہا یار دو سینئر جیجز کا بھی دل رکھ لیا جائے تو میں نے وارڈ دے دیا ویسے یعی افریدی صاحب خوش ہیں کہ امین الدین خان صاحب کہیں بات ہوئی ہے اور ٹیکنگ سرمنی پر ایک یعنی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ بھی یعی افریدی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ نان کنٹروورشل جا جائیں اس طرح کریں اب یعی افریدی صاحب پھر کیا کریں گے کیا جیل رفام کریں گے جیب جیسے پھر کام کیا رہ جائے گا وہ کون سے کام کرے گا اگر وہ اینی بینچ کم ہی نہیں ہے تو اس نے کون سے کیا چیزیں کرنی ہے یہ بڑا اور منصور علی شاہ اور منیب اختر کیا کریں گے تو یہ پارلیمنٹ ایک جو ہے وہ سینئر وکیل کا یہ پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ استعمال ہوئی ہے انڈیپنڈنٹ جیجز کو الیمنیٹ کرنے میں سائیڈ لائٹ کرنے میں ایک پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ماضی میں کوئی اور میتھڈ یوز ہوتے تھے اس دفعہ پارلیمنٹ کو یوز ہاتھ یعنی ان کو کندہ استعمال کیا گیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی تو خیر جو سب کچھ حکومت کر رہی ہے وہ کہتی ہے جی ہم سٹیبلیٹی کے لیے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے اس میں ایکانومی بہتر ہو رہی ہے سارا کچھ تھرڈ تھا کہ بنتھول لشاہ جو ہیں وہ کوئی انٹرنیشن ڈیزائن یا جو بھی اس معاملات ان کی کچھ ایک سیکشن کی اپریئنشن ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس نظام کو درم برم کر دیتے ہیں مونی بختر صاحب پہ بھی کوئی اعتماد نہیں ہے اس وجہ سے یہ بینچ ہم نے ایڈیل مینج بنایا ہے یعنی ہے تو اب جیسے صورتحال ہے اس میں اب دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن یعنی یہ انٹرنیشن پہ بات آئی گی کہ آپ اب حکومت نے آپ کو چنایا ہے حکومت کا چیف جسس ہے جس نے حکومت زیری بات ہے حکومتی جماعتوں نے چنایا ہے جو پالیمانی کمیٹی ہے آٹھ بارہ میں سے اس میں میجیرٹی رپیزنٹیشن حکومتی جماعت ہو گئی تھی تو انہوں نے کیا اب آج یعنی فریزی صاحب پہ جو سب سے زیادہ کرٹسنم ہے وہ ایک ہی ہو رہا ہے وہ ہے کہ چار نومبر کو آپ نے فل کورٹ بلایا فل کورٹ بلاتے میجیرٹی جیجز میں بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کونسیوشن بینچ من گئے ہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے وہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ جج چپ کر کے آپ نے سرہ کچھ اپنے سر لے لی ہے آپ نے اپنے اس سے لگتا ہے کہ آپ بھی سرٹن کہیں نہ کہیں کوئی ہے یہ معاملہ لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نہیں جی یعنی فریزی صاحب تو بھائی بک چلنے والے ہیں بک کی تبدیل ہو گئی ہے وہاں کونسیوشن بینچ کے ذکر ہے تو اس میں کیا کرتے یعنی فریزی صاحب لیکن یعنی فریزی صاحب کے جو حامی لوگ ہیں وہ بھی بڑے ڈسپوائنٹ ہیں کہ ان کو فرکورٹ بلانی چاہیے تھی اس سے انہوں نے اپنا سب کچھ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی فریزی صاحب تو فیصہ ہی جب جو کنٹورشل کیس ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی چیز میں ریکیوز کر لیا کوئی ریزن دے کے تو یہاں بھی دیکھیں آپ کنٹورشل کیسز میں اپنے آپ کو بچا لیا وہ مزے کریں آگے پیچھے میٹنگ کریں گے اب کبھی کیا ہو رہی ہے کبھی کیا اور کانسیوشن بینچز جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب کو تو ان چیزوں کی ہے ہی نہیں مسئلہ کہ پبلک اوپینین کیا ہے ان پبلک اوپینین کو میٹر نہیں کرتے وہ جو چیزوں سمجھ رہیں گے وہ اس حساب سے کریں گے تو یہ بھی ہے کہ یعنی فریزی صاحب تو اس شوق میں بھی نہیں رہتے کہ وہ امپورٹنٹ کیسز کو خود لیڈ کریں تو وہ اپنا اس میں کیوں کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو جس سے منصور علی شاہ اور جس سے منیب اختر ان کی اگلی موف کیا ہوگی کیونکہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں یا اس سے نہیں بیٹھے ہیں ہر ٹیم پہ حکومت کو بھی یہ ہے کہ ہر وقت پیرا دینا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے میرا خیال ہے کہ جو اگلا دو چار دن ہے یعنی پانچ دن اس میں مزید چیزیں آپ کو سامنے اندازہ آئیں گی اور جو کلیش ہے یہ ختم نہیں ہوگا مزید بڑھے گا باقی جوریشل کمیشن کی جو تھا کہ اس میں کیسے یہ چل رہا ہے اس میں اوبجیکشن تھا کہ جی اس پہ جوریشل کمیشن پہ کہ جی ایک ممبر نہیں ہے تو اس میں نو تین سے فیصلہ ہو گا کہ نہیں جوریشل کمیشن کا اس میں دو پی ٹی اے کی ممران عمر عیوب صاحب نے اس فال اٹھایا تھا شبلی فراد اور جسے منصور علی شاہ نے ان کا ساتھ دیا جیسے منیب نے بھی گورنمنٹ اور اس میں اس کے ساتھ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے منیب اور جیسے منصور وہ انڈیپیڈلٹی اپنے فیصلہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جو جس نے ایک کر دیا دوسرا اس کی اس طرح کرے گا یہ ہے صورتحال دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ اور بھی جب پہلو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ